ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست عمران اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میسٹر عمران میکینیکل سبسکرائب کریں دوستو آج ہم بنانے والے ہیں فرنس یعنی الومینیم پکھلانے والی بھٹی تو یہ برتن ہے جس میں ہم الومینیم پکھلاتے ہیں دوستو اور مشینوں وغیرہ کو ڈائی بناتے ہیں تو یہ ہے ایک جی واشنگ مشین کا پرانا ڈرم یہ ڈرم ہے جی اس میں آج ہم فرنس بنانے والے ہیں یعنی بھٹی بنانے والے ہیں سیلور پکھلانے والی یہ فین ہے ہم نے بنایا جگہ کر کے بھٹی کو چلانے کے لیے یہ پائپ ہے پنکھے کا پائپ ہے جی سٹینڈ والا اس کو کاٹ کے ہم اس شیپ میں بنائیں گے تاکہ پنکھے کی ہوا جو ہے اوپر کوئلوں کے اوپر لگے تو بانک پر باندھ لیں گے اس سے اور اس طرح سے کھٹائی کریں گے آپ موسیقی 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 بھی ویڈیو بنا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کے اندر سے لپائی کریں گے گارے سے تاکہ کوئی ہول باقی نہ رہے جیسے ہیٹ ہماری ضائع ہوتی رہے یہ قسم کی باندھ فرنس ہوتا ہے تاکہ میٹل جو ہے آرام سے پکھل جائے اور ہیٹ زیادہ ضائع نہ ہو باہر یہ دیکھیں یہ لپائی کریں گے اچھے طریقے سے اس کی اندر کی لپائی ہماری کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے اوپر تھوڑا سا انٹوں سے ٹیلوں کی مدد سے کٹ کے بنا دیں گے جگہ اور سیڈوں پر مٹی کے اوپر بھی لپائی کر دیں گے دوستو یہ کچھ ٹیل ہیں انہیں گرینڈر کی مدد سے تھوڑا سا کٹیں گے اگر آپ کے پاس گرینڈر بھی نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسے بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دیکھیں جی اب ہماری بھٹی کمپلیٹ ہونے والی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ہم اوپر ٹیلے لگا دیں گے تاکہ بھٹی کی شیپ اچھی بن جائے اس طرح سے ٹیلے لگا دیں گے اور پھر گارے کے مسئلے یہ ایک بار ڈال کے اس کو دیکھ لیں گے برطن کو کہ یہ کہیں پیار تو نہیں رہا یا کوئی رکاورت تو نہیں ہے اس کے راستے میں بلکل فٹ بنایا جی بلکل پورے سیز کا دوستو اس کے سیز کا اب ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ برطن جی لوہے کا بنا ہوا ہے پائپ کا میں نے دو ستر کا پائپ لے کے اس سے بنایا ہے نیچے اس کا تلہ لگا کے نا کچھ لوگ دوست سوچتے ہیں کہ یہ جی نیٹل پگھلانے والا کوئی خاص برطن ہوتا ہوگا نہیں جی نہیں نیٹل پگھلانے کے لئے صرف اس سے لوہے کا استعمال ہوتے دوستو لوہے کا برطن ہے اور کوئی بھی مہنگ برطن نہیں ہے یہ دیکھیں پرفیکٹ بن گیا جی اب ہماری بڑھتیا اب اس کی لپائی کریں گے سیڈوں پہ بھی ٹیلوں کے اوپر بھی دوستو میں چاہتا تو سی میٹ کا یوز بھی کر سکتا تھا تو سی میٹ اس میں کار آمد نہیں ہوتی کیونکہ سی میٹ زیادہ ہیٹ پروف نہیں ہوتی سی میٹ ہیٹ کے اوپر پھٹ جاتی ہے اور وہ مسئلہ کرتی ہے اس لئے میں نے گارے کا استعمال کیا ہے اور گارے کے کاسٹ بھی نہیں آتی زیادہ اور یہ زیادہ اچھا ہے سی میٹ کی نسبت سی میٹ آپ نے بلکل یوز بھی نہیں کرنی سی میٹ کام بھی نہیں کرے گی یہاں پہ بھٹی پہ سی میٹ جلدی خراب ہو جائے گی چھے سو سار ڈگری ہوتی ہے دوستو جس پہ سی میٹ کام نہیں دیتی اندر یہ کوئی عام چولہ نہیں ہے یہ فرنس بن رہا ہے ہمارا تو اس میں سی میٹ بلکل کام نہیں آنی تو آپ نے احتیاط کرنی ہے سی میٹ نہیں لگانی آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ پارٹ اس کا جلدی مل سکے نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کو اس کو چھلا کے دکھائیں گے انشاءاللہ جب یہ سوک جائے گی اور پھر اس کے اوپر کیسے کام ہوتا ہے وہ مکمل ویڈیوز آپ کو ملے گی اس طرح سے لپائی کر دیں گے اس کی دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن آپ کو پورا پروسس بھی تو دکھانا تھا اس لئے ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی تو آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے تنی لمبی ویڈیو بنائی ہے سپیڈ بھی تھوڑی بڑھا دیا ہے لیکن پھر بھی ویڈیو لمبی ہوگی تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے اگر میں شارٹکار ویڈیو بناتا اور پیچ پیچ میں روک دیتا تو پھر آپ کو پوری سمجھ نہیں لگتی اور آپ سے فرنس بان نہیں پاتا یہ لیجے جی فرنس ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبدست بن گئے دوستو یہ ہمارا اگزاسٹ پیپ جہاں سے ہوا دینے والا پیپ ہے سوری اگزاسٹ پیپ نہیں جہاں سے یہ خین لگا کے ہم اس طرح اس کو ہوا دیں گے شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کیجئے گا شکریہ ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست عمران اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر عمران میکینکل سبسکرائب کریں دوستو آج ہم بنانے والے ہیں فرنس یعنی الومینیم پکلانے والی بھٹی تو یہ برتن ہے جس میں ہم الومینیم پکلاتے ہیں دوستو اور مشینوں وغیرہ کوئی ڈائی بناتے ہیں تو یہ ہے ایک جی واشنگ مشین کا پرانا ڈرم یہ ڈرم ہے جی اس میں آج ہم فرنس بنانے والے ہیں یعنی بھٹی بنانے والے ہیں سیلور پکلانے والی یہ فینے ہم نے بنایا جگہ کر کے بھٹی کو چلانے کے لیے یہ پائپ ہے پنکھے کا پائپ ہے جی سٹینڈ والا تو اس کو کاٹ کے ہم اس شیپ میں بنائیں گے تاکہ پنکھے کی ہوا جو ہے اوپر کوئلوں کے اوپر لگے تو پانکھے باندھ لیں گے اسے اور اس طرح سے کٹائی کریں گے آپ دیکھتے دیکھیں یہ کیسے بنا رہے ہیں دوستو ابھی ہم بھٹی بنانے کی ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح سیلور کو الومینیوم کو پگلا کے ہم اس سے ڈائی وغیرہ اور موٹر وغیرہ کی پلیٹیں اور کوئی سی بھی چیز بنا سکتے ہیں اور پورا پروسس ہم آپ کو بتائیں گے الومینیوم کاسٹنگ کا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور نیچے لائک کا بٹن بھی دبا دیں موسیقی موسیقی میں تھوڑا سی ویڈیو کے سپیڈ بڑھا رہا ہوں دوستو تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو سکے تو یہ پائپ کے لئے ہوا والے پائپ کے لئے ہم ہول کر لیں گے ڈرم میں یہ پائپ ہمارا ریڈیو ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح میں نے بنایا تھا کہ ہوا کا پریشر بھی آگیا اس کا موہ میں نے چھوٹا کر دیا ہے اور نیچے بھی اس طرح پلیٹ وغیرہ بنائی ہے تاکہ ہوا نیچے نہ جائے اوپر کوئل اوپر لگے یہ دیکھیں دوستو تو اب ہم چھوٹا سا گھڑھا کھو دیں گے جس کے اندر اس کو ڈرم کو ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح نشان لگا کے چھوٹا سا گھڑھا کھو دیں گے بس اتنا سا کھو دینا ہے دوستو زیادہ نہیں کھو دینا آپ نے تاکہ ڈرم ہلے نا ہمارا اب ہم گھارہ بنائیں گے اس کے لئے پورا پروسس آپ دیکھ لیں میں نے آپ کو پورا پروسس دکھانا ہے آج تاکہ کوئی سی چیز آپ سے رہ نہ جائے تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے آپ نے اسکیپ بلکل بھی نہیں کرنی دوستو آپ کے فائدے کی ویڈیو اگر آپ کو کاسٹنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ فرنس کہاں سے ملتا ہے یا کیسے بنتا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور گھر پہ بھی اپنا چھوٹا سا فرنس منا کے کام شروع کر سکتے ہیں دوستو دیجے جی اب سٹارٹ ہوئی ہے اس کی کنسٹرکشن ایزی کام ہے دوستو یہ انٹوں سے بنا رہا ہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پائپ ہم نے لگا دیا جالی ہے اب کٹ رہے ہیں یہ وہ والی جالی ہے جی فریج والی جالی ہے ننسر والی جو جالی ہوتی ہے بریق جالی ہے تاکہ آپ لکڑی پہ بھی چلا سکتے ہیں فرنس کو اور کوئلوں پہ بھی چلا سکتے ہیں نیچے تھوڑ چی جگہ چھوڑ دیں گے تاکہ راکھ وغیرہ جو ہے نیچے چلی جائے یہ دیکھیں دوستو بہت ایزی طریقہ ہے اب ہم جالی لگائیں گے اس کے اوپر یہ لیجے جی ہماری جالی بھی لگ گئی اب اس کے اوپر پھر سے انٹوں سے کنسٹرکشن کریں گے اس بھٹی کی مطلب سے آپ براس کو بھی میلٹ کر سکتے ہیں دوستو کیونکہ براس کا بھی میلٹنگ پوینٹ زیادہ نہیں ہوتا اور سل آئلومینیم بھی بھی گلا سکتے ہیں جو سو چھ سو ساٹھ ڈگری پہ بھی گلتا ہے آرام سے چیزیں بنا سکتے ہیں چلنجی ہماری بھٹی یہاں تک پہنچ چکی ہے دوستو اس کی سیڈوں کے بیر جو جگہ خالی بچ گیا اس میں ہم مٹی ڈال دیں گے تاکہ سپیس جو ہے فیل ہو جائے اور ہمارا ڈرم بھی خراب نہ ہو ایٹ کی وجہ سے بہت ایزی ہے دوستو آپ اپنا ذاتی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور اس کا نیکسٹ پارٹ بھی لازمی دیکھیں جس میں ہم اس کو چلا کے بھٹی کو دکھائیں گے اور سلور میلٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو اور اس سے بنانے والی چیزیں بھی آپ کو دکھائیں گے اب اس کو فیل کرنے کا ٹائم آگئے دوستو بہر سے اس کو فیل کریں گے اب مٹی سے جو بھی بھائی وائننگ مشین کا کام کرتا ہے یا ڈائی بغیرہ بناتا ہے یا کچھ بھی ایلومینیم سے بنانا چاہتا ہے تو وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں دوستو اس کے فائدے کی ویڈیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بات بھولے گا اب اس کو فیل کر دیں گے مٹی سے ہر سائیڈ سے اس کو فیل کریں گے آرام سے دھیان رہے کہ مٹی فرنس کے اندر نہیں جانا چاہیے یہ بھٹی کے اندر یہ دیکھیں بڑی حتیات سے ہم مٹی ڈال رہے ہیں اس میں دوستو اس چینل پر آپ کو ہر مکانیکل الیکٹرونک اور ہر ٹاپک کی ویڈیو ملے گی جو کہ آپ کی ہلپ کرے گی تو سبسکرائب لازمی بنتا ہے دوستو اور ایک لائک بھی بنتا ہے پلیز لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے لئے محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کام میں آسانی ہو جس کام کا آپ کو پتہ نہیں وہ کمیٹس میں بتا دیجئے میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کے اندر سے لپائی کریں گے گارے سے تاکہ کوئی ہول باقی نہ رہے جیسے ہیٹ ہماری ضائع ہوتی رہے یہ قسم کی باندھ فرنس ہوتا ہے تاکہ میٹل آرام سے پکھل جائے اور ہیٹ زیادہ ضائع نہ ہو باہر یہ دیکھیں یہ لپائی کریں گے اچھے طریقے سے اس کی اندر کی لپائی ہماری کمپلیٹ ہو گئے اب اس کے اوپر تھوڑا سا انٹوں سے ٹیلوں کی مدد سے کٹ کے منا دیں گے جائے گا اور سیڈوں پر مٹی کے اوپر بھی لپائی کر دیں گے دوستو یہ کچھ ٹیل ہیں ہم گرینٹر کی مدد سے تھوڑا سا کٹیں گے اگر آپ کے پاس گرینٹر بھی نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں انٹے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں ہماری بھٹی کمپلیٹ ہونے والی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ہم اوپر ٹیلے لگا دیں گے تاکہ مٹی کوئی شیپ اچھی بن جائے اس طرح سے ٹیلے لگا دیں گے اور پھر گارک مسئلہ یہ ایک بار ڈال کے اس کو دیکھ لیں گے بطن کو کہ یہ کہیں پیار تو نہیں رہا یا کوئی رکاور تو نہیں ہے اس کے راستے میں بلکل فٹ بنایا جی بلکل پورے سائز کا دوستو اس کے سائز کا اب ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بطن جی لوہے کا بنا ہوا ہے پیپ کا میں نے دوستر کا پیپ لے کے اس سے بنایا نیچے اس کا تلہ لگا کے نا کچھ لوگ دوست سوچتے ہیں کہ یہ جی نیٹل پگھلانے والا کوئی خاص بطن ہوتا ہوگا نہیں جی نہیں ایلومینم پگھلانے کے لئے صرف اس سے لوہے کا استعمال ہوتے دوستو لوہے کا برطن ہے اور کوئی بھی مہنگا برطن نہیں ہے یہ دیکھیں پرفیکٹ بن گیا جی اب ہماری بٹیا فرنس اب اس کی لپائی کریں گے سیڈوں پہ بھی ٹیلوں کے اوپر بھی دوستو میں چاہتا تو سیمیٹ کا یوز بھی کر سکتا تھا تو سیمیٹ اس میں کار آمد نہیں ہوتی کیونکہ سیمیٹ زیادہ ہیٹ پروف نہیں ہوتی سیمیٹ ہیٹ کے اوپر پھٹ جاتی ہے اور وہ مسئلہ کرتی ہے اس لئے میں نے گارے کا استعمال کیا ہے اور گارے کے کاسٹ بھی نہیں آتی زیادہ اور یہ زیادہ اچھا ہے سیمیٹ کی نسبت سیمیٹ آپ نے بلکل یوز بھی نہیں کرنی سیمیٹ کام بھی نہیں کرے گی یہاں پہ بھٹی پہ سیمیٹ جلدی خراب ہو جائے گی چھے سو ساڈ ڈگری ہوتی ہے دوستو جس پہ سیمیٹ کام نہیں دیتی اندر یہ کوئی عام چولہ نہیں ہے یہ فرنس بن رہا ہے ہمارا تو اس میں سیمیٹ بلکل کام نہیں آنی تو آپ نے احتیاط کرنی ہے سیمیٹ نہیں لگانی آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ پارٹ اس کا جلدی مل سکے نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کو اس کو چھلا کے دکھائیں گے انشاءاللہ جب یہ سوک جائے گی اور پھر اس کے اوپر کیسے کام ہوتا ہے وہ مکمل ویڈیو آپ کو ملیں گی اس طرح سے لپائی کر دیں گے اس کی دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن آپ کو پورا پروسس بھی تو دکھانا تھا اس لئے ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی تو آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے تنی لمبی ویڈیو بنائی ہے سپیڈ بھی تھوڑی بڑھا دیا لیکن پھر بھی ویڈیو لمبی ہوگی تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے اگر میں شارٹکار ویڈیو بناتا اور پیچ پیچ میں روک دیتا تو پھر آپ کو پوری سمجھ نہیں لگتی اور آپ سے فن نصبان نہیں پاتا یہ لیجے جی فن نصب ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبدست بن گئے دوستو یہ ہمارا اگزاسٹ پیپ جہاں سے ہوا دینے والا پیپ ہے سوری اگزاسٹ پیپ نہیں جہاں سے یہ فین لگا کے ہم اس طرح اس کو ہوا دیں گے شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور نیسٹ پارٹ کا ویٹ کیجئے گا شکریہ